بلوچ قوم پر پاکستان کی بربریت ڈکیچو بھی بات نہیں ہاں مگر اس پہ چشن کوشی ضرور ہے پاکستانی میڈیا اور بہت سارے سوکارڈ سیولائزڈ لوگوں کی طرف سے جو یقینا ایک تشویشناک بات ہے جہاں بلوچ وطن پر روزانہ کی بنیاد پر وہاں کی ماں و بیٹیوں پر تشدد کیا جاتا ہے انہیں آراسان کیا جاتا ہے زندانوں کو بر دیا جاتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں شہدتیں کی جاتی ہیں بلوچ نوجوانوں پر جہاں من چاہے پاکستانی فورسز کی ان پر تشدد یا انہیں غائب کر کے ان کی تشدد زدہ لاشیں پر انک دی جاتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں پر عالمی ادارے خاموشی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی وحشیانہ کاروائیوں کے ذریعے بلوچ قوم کی آواز کو نہیں دبا سکتی بلوچ قومی جدجید کو روک نہیں سکتی قوموں کو شہدتوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا بلوچ ایک نظریہ کی بنیاد پر اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدجید کر رہے ہیں ہماری جدجید بلوچ وطن بلوچ وطن کی آزادی کے لیے ہے ہماری اس جدجید کو روکنے کے لیے اسے ختم کرنے کے لیے پاکستان نے جو بلوچ نسلکشی کا سلسلہ جاری رکھا ہے وہاں پر بلوچ کے معصوم بچے، معصوم طلبہ، معصوم بیٹیاں بھی ان کے مظالم سے نہیں بچ سکتے ہیں ستائیس اور اٹائیس اکتوبر کی شب کراچی کے تین مختلف گروں سے ناؤں بلوچ، کمسن اور نوجوان طلبہ کو عراست میں لے کر انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کرنا یہ پاکستان کی وحشیانہ کاروائیوں کا تسلسل ہے یہ بلوچ نسلکشی کا عصہ ہے اس سے قبل بھی کئی ایسے بلوچ فرزند، نوجوان، بچے، پاکستانی تشدد یا اس کے ٹرچر سلو میں شہید ہو چکے ہیں بلوچ کو پاکستانی بربریت پر کبھی خاموش نہیں رہے گی کراچی سے آفتاب جمال، راوت بلوچ، محمد عارف، الیاس، فیض، عابد حشرف، فراد حنور سجاد، یارجان، الفت، ہلتاف ان نو طلبہ کی جو ففت کلاس سے لے کر گریجویشن، سارٹویر انجینئرنگ یا آئی آر ان مختلف ڈپارٹمنٹس میں زیر تعلیم ہیں انہیں عراست کے بعد غائب کیا گیا ہے چند روز قبل اسلام آباد میں بلوچ طلبہ پر تشدد یا ان کی گرفتاریاں یہ دنیا کے سامنے میڈیا کے ذریعے آ چکی ہیں پاکستان کا یہ سلسلہ، پاکستان کا یہ وحشیانہ کردار بلوچ قوم کے لیے ناقابل قبول ہے اور یہ دنیا کے معذب اداروں، ایمنسٹی انٹرنیشنل یا دیگر ایمن رائٹس اداروں کے لیے بھی ناقابل قبول ہونا چاہیے بلوچ قوم کو اپنی وحشیانہ کاروائیوں کے ذریعے نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ ان کی زبان کو بند کی جا سکتی ہے نہ ان کی نسل کشی کے تسلسل کو مزید آگے بڑھا کر بلوچ قوم کو خاموش کیا جا سکتا ہے بلوچ بیٹی فرا بلوچ کو تیسرے منزل سے نیچے گرا کر اسے تشدد اور عرصہ کرنے کے بعد تیسرے منزل سے نیچے گرا کر اسے پیرلائز کرنا یا اس پر اپنی تشددانہ کاروائیوں کرنا یہ دنیا میں پاکستان کی بدترین کاروائیوں کا تسلسل ہے دنیا کو اس پہ بولنا چاہیے بلوچ نیشنل فرنٹ چوبیس گھنٹوں کا الٹی میٹم پاکستانی اداروں کو پاکستانی اکمرانوں کو چوبیس گھنٹوں کا الٹی میٹم دیتی ہے اگر چوبیس گھنٹوں کے ہندر ہندر ہمارے بچوں کو باعفاظت ان کے گھروں تک نہیں پہنچایا گیا تو تیس اکتوبر سے ہم غیر مینہ مدد کے لیے پیجام اڑتال کا اعلان کرتے ہیں اور یہ بلوچستان بر میں ہوگا اور ہم تمام بلوچ کوم پرست کوم دوست پارٹیوں سے تنظیموں سے یہ اپیل کرتے ہیں ہم سندو دیش کے کوم پرستوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچ کی اس کال کا امائت کریں اسے اسے پاکستان کو یہ ویشیانہ کاروائیوں کو روکنے میں بلوچ کا ساتھ دیں اگر تیس اکتوبر سے پہلے ہمارے بچے ہماری گھروں تک نہیں پہنچے تو بلوچستان میں غیر مینہ مدد تک پیجام اڑتال ہوگا اس کے بعد جو بھی نقصان ہوگا اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان اور پاکستانی اداروں پر لاکھ ہوگی ہم ایمینسٹی انٹرنیشنل سمیت دنیا کے اداروں سے یہی توقع رکھیں گے کہ وہ ان معصوم بچوں کی جانوں کو لاکھ خطرے سے باہر نکالنے کے لیے وہ پاکستان پر دبا اڑا لیں گے شکریہ